تلعویب میں نتنیاہو کے خلاف مظاہرے کی خبر سامنے آئی ہے بڑے خبر کے ساتھ شوئے بات کر لیتے ہیں پوری چناو اور بندگوں کی رہائی کی مانگ کی جا رہی ہے تلعویب میں ہزاروں لوگ سلکوں پر اترے ہوئے ہیں پیم نتنیاہو کے خلاف مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بندگوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ پوری چناو کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اور جنگ بندی کی مانگ بھی کی جا رہی ہے مظاہرین کی پولس کے ساتھ جھڑپ دی دیکھنے کو ملی اور مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولس کے طرف سے وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا لیکن بڑے پیمانے پر ہے تجاز دیکھنے کو مل رہے ہیں تلعویب کی تصویریں ہیں جہاں پر یہ ارگمالیوں کی رہائی کے لیے بندگوں کی رہائی کے لیے لگاتار مطالبہ کیا جا رہا ہے مظاہرہ کیا جا رہا ہے نتنیاہو کی سخت الفاظ میں مظمت کرتے ہوئے ہیں تجازی نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف دوبارہ چناف کرانے کی فوری چناف کرانے کی مانگ یہاں پر کی جا رہی ہے کہ چناف کرائے جائے اور ایسے میں دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ کیا نتنیاہو کو چناف میں اس حوالے سے بدخل کیا جاتا ہے یا نہیں بہرحال فوری چناف کا معاملہ تو دوسرا ہے لیکن پہلے جنگ بندی کو لے کر مطالبے یہاں پر کیے جا رہے ہیں اور تلویو میں نتنیاہو کے خلاف زبردست مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہزاروں کی تعداد میں لوگ سرکار کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے تو وہیں لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے پولس نے وارٹر کینن کا استعمال بھی کیا تو تلویو میں ہزاروں لوگ سرکوں پر اترے اور پیم نتنیاہو کے خلاف جنگ کر مخالفت کی گئی اور جنگ بندی کو لے کر بھی یہاں پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنگ بندی کی جائے اور جو ازرائیلی ارغمالی ہماس کے قبضے میں ہیں جن کو بندک ہماس نے بنایا ہوا ہے ان کو بھی رہا کرایا جائے ازرائیل کے وزرعظم بنجمن نتنیاہو کے خلاف ازرائیل کی عبام کا غصہ مرتا ہی جا رہا ہے لگت آ رہے تو جاتی مظاہرے ہو رہے ہیں ہماس کے جانب سے بندک بنائے گئے لوگوں کی رہائی کے لیے ایک بار پھر سمجھوتی کے لیے ہزاروں لوگ تلویو کی سرکوں پر اترے لوگوں نے ارغمالیوں کی رہائی کی مانگ کی تو مظاہرین نے بنجمن نتنیاہو کو برطرف کرنے اور ملک میں چناف کرانے کی مانگ کی ہے تلویو میں اسرائیلی پولس نے سرکار کے استیفی کی مانگ کر رہے ہیں مظاہرین کو منتشور کرنے کے لیے وارٹر کینن کا استعمال کیا یہ لگتا تیسرا سنیچر تھا جب انہوں نے مین سڑک کو جام کر کے کر کے خلاف اور نتنیاہو کے خلاف اور عوام کی آواز اس کو دبانے کے لیے مظاہرین پر سختی کی گئی ہے اور وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا سلک سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مظاہرین کے ساتھ پولس کی دھککہ مکی بھی ہوئی اور مظاہرین کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی نومبر میں ہوئی جنگ بندی کے دوران لگ بھک ایک سو دیس دیرگمالیوں کو رہا کر آیا گیا تھا جس کے نتیجے میں اسرائیلی جیلو سے سیکرو فلسطینیوں کو بھی رہا کیا گیا اس کے بعد مزید دیرگمالیوں کی رہائی کے لیے لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں اور جنگ بندی کی اپیل کی جا رہی ہے لیکن اسرائیل کی شدت پسندی حکومت اسے نظر انداز کر رہی ہے لگاتار احتجار دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کسی طرح سے بھی کوئی صورتحال مصفت طریقے سے نظر نہیں آ رہی ہے لگاتار اسرائیل حماس کے بھی جنگ جاری ہے اور جس کے نتیجے میں معصوم لوگوں کو اس جنگ کے اثرات برداشت کرنے پر رہے ہیں تیس اکتیس ازار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے فلسطینیوں کی تو وہیں اسرائیل میں بھی اسرائیلی عوام کا جو غصہ ہے وہ نتنیاہو کے خلاف دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جس طرح سے نتنیاہو اس جنگ میں لگتار آگے پڑھتے میں نظر آ رہے ہیں کوئی کامیابی یہاں پر ملتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور بنجام نتنیاہو کا کہنا ہے کہ حماس کا خاتمہ ہی اولین مقصد ہے اور اس کو پورا کیا جائے گا اور اب رفعہ کی طرف بھی حملے کرنا شروع ہو چکا ہے جس کو لے کر تمام طرح جو دیگر ممالک ہیں اور یہاں تک کہ امریکہ بھی اسرائیل کو انتبا دے رہا ہے لیکن اسرائیل بنجام نتنیاہو کے قیادت میں لگتار پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے